بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکر انفرمیشن پورٹر فرنڈز آج کی ویڈیو ایپ بی آر سے مطالق ایک نیوز کے حوالے سے ہے جو کہ آپ کو اویرنس دینی ہے کہ ایپ بی آر نے نون فائلر کو فائلر بنانے کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر کتنا سنسیر ہے کیا سٹیپس لے رہا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اویر کر رہا ہوں تو ابھی ایک نیوز ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایپ بی آر نے جائز کیش ایزی پیسہ یعنی کہ جتنے بھی مایکرو فینانسل انسٹیٹیوٹ تھے ان کا دروازہ گھٹکا دیا ہے کہ وہ اپنی تمام انفرمیشن ایپ بی آر کو پروائٹ کریں کن کن اداروں کو ایپ بی آر نے کہا ہے بینکس کے علاوہ کہ وہ اپنا ریکارڈ جمع کروائیں ایپ بی آر میں تاکہ ایپ بی آر کو ایڈی سی این لے سکے نون فائلر کو پکڑنے میں اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے میں جو کہ پیسے تو رکھتے ہیں لیکن اپنی ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتے ٹیکس پے نہیں کرتے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایپ بی آر نے یہ ڈی سائٹ کیا ہے نوٹس بھی آپ سے شیئر کیا تھا ایپ بی آر نے پہلے فیز میں موبائل سیمز کو بلاک کرنے میں اور یوٹیلٹی کے جو کنیکشنز ہیں الیکٹرسٹی کنیکشن ہے گیس کا میٹر ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کا ڈی سی این لیا ہے ایپ بی آر نے اب یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ بینکس کی انفرمیشن تو لے ہی لی ہیں اب جیس گیش ایزی پیسہ یو پیسہ اور دوسرے جو مائیگرو فینانس انسٹیٹیوشنز ہیں یہ جو ایکنومک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا حاصل کرے گا تو کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں جن سے ڈیٹا لینا ہے وہ میں آپ کو لیسٹ یہاں پر دکھا دیتا ہوں نان بینکنگ فینانسل انسٹیٹیوشنز لائسانس ویسٹ ایڈ بینڈ کو پاکستان ایسٹ منیجمنٹ بلیک میوچل فانڈ انسٹیٹیوشنز کمیرشل بینکس مایکرو فینانس بینک مایکرو فینانس میں یہ سارے آ جاتے ہیں جیسا کہ اینار ایس پی ہے یو پی اے پی ہے جیس کیش ہے ایزی پیسہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے انسٹیوشنز ہیں جو کہ چھوٹے کرزے پروائیڈ کرتے ہیں دیولمنٹ فینانسل انسٹیوشنز ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس انشورنس کمپنیز نیشنل انویسمنٹ ٹرس پاکستان مارگیج ریفائنریز کمپنی لیمٹیڈ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا پیسہ بینک میں نہیں رکھا ہوا ہوتا تو ان کو اب کس طرح ٹارگٹ کیا جائے تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ ہی ادارے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے لائف انشورنس کروائی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی انکم اتنی ہے کہ یہ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں اور اپنا ٹیکس بے کریں انشورنس کمپنیز ہیں نیشنل انویسمنٹ ٹرس پاکستان مورگیز فانس کمپنی لیمتی پاکستان سکت ایکشانج پنشن فانس undervoluntarily پنشن ستم پرویینچل اقسیز و تاکستان دپارمت پیوییٹ پنشن فانس پرویدن فانس حسینس کمپنیز مکرو فانس بانس ازی پیسہ جائے کاش وغیرہ مدربہ کمپنیز نشنل کلیرین کمپنی پاکستان لیمتی ننبانکنی کمپنیز پیویٹن اگریگیتر پیمنٹ سرویس پروائیڈرز اینڈ پیمنٹ سرویس اپریٹرز اینڈ ریمیٹنس گیٹ وی جو کہ لیسانسٹ ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو فرنڈز ان سارے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر بینک یوز نہیں کرتا اگر مائکرو فانس بینک یوز کرتا ہے اگر کوئی مائکرو فانس بینک بھی یوز نہیں کرتا انشورنس کمپنیز اس نے انشورنس پرچیز کی ہوئی ہے اگر وہ ساری چیزیں یوز نہیں کرتا اس نے سٹاک میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے سٹاک ایکسچینج میں شیرز پرچیز کی ہوئے ہیں جو میں نے بھی نام لیا ہے ان اداروں میں ان کی انویسمنٹ ہے یہ پیسہ ہے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا یہاں سے آسان ہو جائے گا ان کی انفرمیشن لینا آسان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آسان ہو جائے گا یہ جو ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں وہ ایکچول فائل کر رہے ہیں یا ایکچول فائل نہیں کر رہے کیونکہ فیک ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا ٹرینڈ ہے کیونکہ سستے میں جو کنسلٹن ڈھونتے ہیں کچھ لوگ اور اپنی فیک انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا تو ان ایویڈنس کے طرح ایف بیار نوٹسز بھیجے گا کہ آپ نے جائز کیش میں آپ نے اتنی اماؤنٹ تھی آپ نے منچن نہیں کی فلانا فنانسل انسٹیٹوشن میں آپ کے انشورنس تھی شیئرز تھے آپ کے تو یہاں سے ٹارگٹ کر لے گا پھر نوٹس بھیجے گا پھر پنلٹیز لے گئیں گے تو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا اگر فیک ٹیکس ریٹن فائل ہوگی تو ایف بی آر ڈے بائی ڈے گھیرہ تنگ کرتا رہا ہے اگر آپ اپنی پروفیشنل ٹیکس ریٹن فائل کروانا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں وارس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں وارس ایپ گروپز کو جوائن کر سکتے ہیں جن کے لنک ویڈیو ڈیسکرپشنز میں موجود ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پروڈر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی حافظ محمد عاشق بجازر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ